اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب بڑے بزرگوں کے بتائے گئے کچھ آسان گھرہلو اپائے اپنا قیمتی سمیں نکال کر ضرور سنیں بہت کام آئیں گے نمبر ایک جو انسان پشاب روک کر رکھتا ہے اس کو پیڑ سمندد بیماریاں ہو سکتی ہیں ساتھ ہی کڈنی بھی خراب ہو سکتی ہے نمبر دو جن مہلاؤں کولکوریا کی دکت ہے مطلب بہت زیادہ سفید پانی آتا ہے تو آپ شیشم کے پتوں کو مشری کے ساتھ کھائیں اس سے آپ کو ترند آرام ملے گا نمبر تین دوائی کھانے کے بعد چائے پینے سے انسان کا لیور خراب ہو جاتا ہے کیونکہ چائے اور دوائی کا تالمیل صحت کے لیے بہت ہی ہانکارک ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے لیور کو ڈیمج کر دیتا ہے نمبر چار سنترے کا جوس پینے سے خوصورتی بڑھتی ہے نمبر پانچ گرمیوں کے موسم میں انڈے کا سیون بلکل کم کرنا چاہیے گرمی کے موسم میں زیادہ انڈا خانے سے آپ کے شریر میں گرمی بڑھ سکتی ہے اسی لیے گرمیوں کے موسم میں انڈے کا سیون کم کریں نمبر چھے بھنا ہوا بھٹا خانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے نمبر سات پیلیا ہونے پر نیم کی پتیوں کے رس کے ساتھ شہد ملا کر سیون کر رہا جائے تو پیلیا ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر آٹھ گوار کی فلی خانے سے قبض کی سمسیاں دور ہو جاتی ہے نمبر نو گرین ٹی مو کی درگن سے نجات دلانے کے ساتھ کیوٹی کو کم کرنے میں بھی سائق ہے نمبر دس ثابت آنے کی کھچڑی بخار کے لیے بہت فائدہ مند ہے نمبر گیارہ دلیا ایک ایسا ناشتہ ہے جس کو ڈاکٹر بھی خانے کی صلاح دیتے ہیں دلیا میں بہت ضروری پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو آپ کی شریر کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کی ماش پیشیوں ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بیٹ کو اچھا رکھتا ہے نمبر بارہ زیادہ ٹینشن لینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر تیرہ روز ایک انار کھانا شریر کو جوڑوں سے جوڑی سمسیاں سے بچا سکتا ہے دراصل یہ سوجن کو کم کرتا ہے اور جوڑوں میں درد سے بچاتا ہے اس کے علاوہ اس کے انٹی آکسیڈنس ہڈی کو ہیلتی رکھتے ہیں بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے اور پھر جوڑوں کے درد سے بچاتے ہیں نمبر چودہ روٹی کو کبھی بھی گیس پر ڈیریکٹ سے کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے پیٹ میں اپچ اور گیس جیسی سمسیاں ہو سکتی ہیں نمبر پندرہ گرمیوں کے دنوں میں مٹکے کا پانی پینا چاہیے اس سے پسینہ بھی کم آتا ہے اور شریر میں پورے دن ڈھنڈا کرتا ہے مٹکے کا پانی سواست کے لیے بھی بہت اچھا مانا گیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں ساتھ ہی ان گھرے لو بتائیں گئے ہوئے نسکو کو اپنائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا